تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تحقیق کے ساتھ عبارت کی کرت کریں آپ کے لئے میں کرتا ہوں سموک صدیوں سے انسان اس زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے وہ نہ صرف اپنے اردگرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے بلکہ ماحول بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زمین اور انسان کا رشتہ ایسی دوستانہ فضا کا اکاس ہے جو انسانی زندگی کو نت نئے رنگوں میں ڈھلتی ہے اس طرح زمین کے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے انسان اور زمین ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں یہ حقیقت ہے کہ صحت مند زندگی کے لئے صحت بخش ماحول بہت ضروری ہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ صحت بخش ماحول کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ فضائی آلودگی ہے آلودہ ماحول دھوئیں اور گرد و غبار نے ہمیں ایک نئی اور بڑی مشکل سے دوچار کر دیا ہے اس سے نہ صرف ماحول متاثر ہوا ہے بلکہ انسانی زندگی کے لئے بھی کئی مسائل جنم لے رہے ہیں اس مشکل کا نام سموگ ہے لفظ سموگ انگریزی کے دو الفاظ سموگ اور فاغ سے مل کر بنا ہے سموگ کے معنی دھوان اور فاغ کے معنی دھند ہیں سموگ کی وجہ سے ایک بڑی آبادی کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں اور قصبوں پر چھائی سیاہی مائل دھند کو آلودگی اور تیزہ بھی دھند کہا جا رہا ہے ہائیڈرو کاربن گیسولین اور ڈیزل پٹرولیم مسنوات کے بنیادی اناثر ہیں ہائیڈرو کاربن، مالیکیون، سورج کی روشنی، حدد، امونیا، نمی اور دیگر اناثر مل کر نقصان دے قطروں اور مرقبات کو وجود میں لاتے ہیں جو سموگ کا باعث بنتے ہیں سموگ انسانی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرتی ہے اس سے سانس لینے میں دشواری، کھانسی یا گلے اور سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے اگر کسی شخص کو دمے کا مرض لاحق ہو تو سموگ اس کے لیے بہت نقصان دے اس کے علاوہ سموگ سے آنکھیں، ناک اور گلہ متاثر ہو سکتے ہیں زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پہلے سے دل اور فیپنوں کے امراض میں مبتلا ہوں سموگ کو جلد سے جلد ختم کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے پوری دنیا کو مؤثر مگر دیر پا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر ان تمام عوامل پر دھیان دینا ہوگا جو سموگ کا باعث بنتے ہیں سنتی فضلات، دھوان چھوڑتی گاڑیاں، فصلوں کی باقیات کا جلائے جانا اور درختوں کی پر دریغ کٹائی وہ بڑے عوامل ہیں جو سموگ کا باعث بنتے ہیں آبی آلودگی سموگ کی ایک ایسی وجہ ہے جس کا تذکرہ الگ سے کرنا ضروری ہے سنتی فضلات نہروں اور دریاؤں میں بہا دیے جاتے ہیں اب تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ قصبوں اور شہروں کے گندے نالوں کا پانی نہروں اور دریاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ پانی جب بخارات کی شکل میں فضا میں شامل ہوتا ہے تو سموگ کا حصہ بن جاتا ہے سموگ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا ہمیں ہر حال میں کرنا ہے سموگ کی وجوہات کو دور کرنے کے لیے طویل مدت درکار ہوگی ہمیں اس سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سنجیدہ کوششیں تیز ترک کرنا ہوگی شجرکاری پر خاص توجہ دینا ہوگی عالمی میار کے مطابق کسی بھی ملک کا کمز کم بارہ فیصد رقبہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے پاکستان میں جنگلات کا رقبہ پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہے جنگلات سموگ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں چند برسوں سے پاکستان میں ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری کی جا رہی ہے جو بہت حوصلہ افضابات ہے تاہم سموگ پر قابو پانے کوششوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم خود کو اس کے زہریر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدبیر پر عمل کریں مناسب ہوگا کہ کرونا کے علاوہ سموگ سے بچنے کے لیے بھی ماسک پہنا جائے پانی زیادہ پیا جائے مگر ٹھنڈے مشروبات سے گریز کیا جائے گھر سے باہر نکلتے وقت چشمہ پہنا جائے اور سفر کے دوران یا بعد میں آنکھوں کو پانی سے اچھی طرح دھویا جائے آنکھوں اور سانس کی بیماری کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے